نحمدہ و نسلی و نسلم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبا صدق اللہ مولانا الازیم و صدق رسولِهِ النبی الكریم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلول اقدتم من لسان جفقہ و قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلی علی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں حمد و صلی علیہ کے بعد میری انتہائی قابل سادہ احترام قابل قدر معزز و محترم حاضرینِ کرام و سامینِ عظام و ناظرینِ کرام ہفتہ وار مجلسِ دین و دانش درسِ مکتوباتِ امامِ ربانی حضرتِ مجدد لفثانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی لے جلد اول مکتوب شریف نمبر سترہ سیونٹین اس میں امامِ ربانی حضرتِ مجدد رسالین احمد اللہ رہنے کیونکہ اپنے پیر و مرشد آقا ولی نعمت خاجہِ خاجگان حضرت خاجہ باقی باللہ دہلوی رضی الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لکھا تو لہٰذا آپ کا انداز لب و لہجہ اور الفاظ و عروف کا چناؤ جو ہے وہ اپنی شیخ کے رتبِ مقام اور عالی فکر اور مراتبِ روحانی کے مطابق ہے قولُ نَاسَ بِمِنَازِ اللَّهُمْ فرمان ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق کلام اور گفتگو کی جائے تاکہ وہ بات کو بہ آسانی سمجھ سکیں اس سے استفادہ کر سکیں اور وہ مقصد اور ٹارگٹ حاصل ہو سکے جس کے لئے کلام کیا گیا ہے حضور علیہ السلام کا فرمانِ علی شاہ نے کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر بھی ہو اور جامعہ بھی ہو اور اس سے جو سامے ہیں وہ پورا استفادہ بھی کر لیں تو اس میں امامِ ربانی حضرتِ مجدد الرسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں جو بنیادی مسئلہ پیش کیا ہے کہ مرشدِ کامل کب اور کیسے اپنے مریدِ خاص کی اپنے مرید و نسبت والے کی رہنمائی کرتا ہے یا اس کو کرنی چاہیے اور صاحبِ نسبت کو رہنمائی لینی چاہیے کیونکہ یہ طریقت کی دنیا جو ہے یہ ساری اسی نظام کے گرد گھومتی ہے کہ اپنے شیخ سے رابطہ الشیخ فی قوم ہی قنبی فی اصحابہی شیخ مریدوں میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنے اصحاب میں ہوتا ہے استاد اپنے شاگردوں میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچوں میں ہوتا ہے تو ان کی تعلیم، تربیت، ہدایت اور رہنمائی اس کے بنیادی فرائز میں شامل ہیں ویسے بھی طریقت کی دنیا میں تین بنیادی حصول ہیں جو شروع سے آخر تک اس نظام کے ساتھ چلتے ہیں ان میں سب سے پہلا رابطہ ہے مشہ سے شیخ سے جو پہلی ضرورت ہے طلب، ارادہ، نیت کر لینے کے بعد جب انسان اس سفر پہ نکلنے لگتا ہے تو سب سے پہلے ایک استاد کامل شیخ کامل مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے مرشد کامل ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے استاد کمپیٹنٹ ہو تو شاگرد جلدی اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیتا ہے اگر وہ ناکیس ہو ادورہ ہو نامکمل ہو خود بھٹکا ہوا ہو اور اس کے دامن میں وہ فیضان موجود نہ ہو جس کا وہ طلبگار ہے تو وہ اس سے معروم رہ جائے گا چینی لینے کے لیے اگر آٹے کی دکان پہ چلے جائیں گے تو چینی نہیں ملے گی کسی چینی والے کے پاس جانا چاہیے ڈاکٹر بننے کے لیے کسی انجینئر بلکہ سارے انجینئریوں انجینئر جو ہیں ان کے قرب میں چلے جائیں تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے قرآن پاک میں اللہ کریم نے یہی مشورہ دیا فَاسْعَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جاؤ کسی صاحبِ ذکر کی مجلس و صوبت میں ان سے پوچھ لو کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کا قرب اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے سنت اور شریعت کیا ہے اور عمل کیسے کرنا ہے کیسے کیا جاتا ہے ایک اور جگہ رشاد ہوا یا ایوہ اللہزین آمنتقوا اللہ وابتاؤوا الیہ الوسیلہ و جاہدوا فی سبیلہ اللہ اللہ کم تفلحو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو پھر مجاہدہ بھی کرو کوشش بھی کرو یہ نہیں کہ وسیلے کو پکڑ کے بیٹھ چو کرو کچھ نہ خود تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ حضرت شاہ ولی اللہ مدستہ علی رحمت اللہ نے شیخ اور مرشد کی ضرورت پر اپنی کتاب میں اسی آیت کو بطور ثبوت اور سنت کے پیش کیا پھر ایک اور جگہ حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمنتقوا اللہ وکونوما صادقی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو یہ ساتھ رہنا ضروری ہے جو بھروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا نیک بننے کے لئے نیکوں کی صحبت چاہیے ایمین اس نون بائی دا کمپنی ہی کیپس مولانا روم رحمت اللہ لے کا قائد لکھتے ہیں کہ ایک شیر نے عملہ کیا کسی بکریوں بیڑوں کے ریور پر ظاہر ہے وہ پھر جان بچانے کے لئے بھاگتے ہیں اٹھ بھاگے تو وہ پریشان ہو گیا کہ ان بھاگنے والوں میں ایک شیر بھی ہے اس کو بیڑ بکری ہیں تو بھول گئیں اس نے حمدکار کے شیر کا جا کے کان پکڑ لیا شیر نے کانپنا شروع کر دیا منہ ماری من چھڑ دے میں کچھ نہیں کی تا میں بے قصور ہوں اس نے کہا کھوتیا بھولو دیا چمہ تو کیوں بھاگ رہا یہ تو بھیڑ بکری ہیں ان کا تو کام ہے شیروں سے ڈرتی ہیں بھاگتی ہیں تو شیر ہے تو دیکھ نہیں رہا تیرا موں بھی میرے موں جتنے اور تیری موچھیں بھی نکلی ہوئی اب تو تو کیوں بھاگ ہے وہ کام پتا جائے نہیں نہیں میں بھیڑ ہوں میری امہ بھیڑ ہے میرا اببا بھیڑو ہے مہنڈا ہے مکرا ہے مجھے جھڑے تیری مربانی میں کچھ نہیں کی تا اس نے کان کھینچا زور سے کہا بھوتنی کے ادھر آؤ تو اس کو کھینچتا ہوا ایک طلاب کے پاس لے گیا تو اس نے کہا دیکھو جیدرہ طلاب میں شکل تیری ہے میری شکل میں کوئی اے فرق بے وکوف تو شیر ہے تیرا فادر شیر ہے لائن ہے تیری امہ شیر نہیں ہے تو بادشاہ جنگل کا تو کیوں بیٹ بکرین کے طرف بھائے تو وہ آگے ہو کے جب وہ دیکھ رہا تھا نا طلاب میں شکل تو پھر شیر نے ماری ایک بڑک تو اس کی بڑک ایسی زبردستی اور جتنے ہجابات وہ بیڑوں کے ساتھ رہے کہ بکریوں کے وہ بکری اور پیڑ بن گیا تھا وہ سارے ہجابات ہٹ گئے اور اس نے بھی پھر ماری ایک بڑک اور پتہ چلا میں تو شیر ہوں تو پھر جنگل کا مادشاہ جو ہے بن گیا تو مولانا روم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اخلاف ہوتا نیابت کا تاج عطا کیا تھا ہمیں اس کائنات میں ببر شیر بنا کے بیجا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِي بڑے فخر سے کہا تھا فرشتوں کو اِنِّ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ چلو مو دو جاگے تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں یہ حضرت انسان میں نے اس کو اپنی خلافوت و نیابت کا تاج عطا کیا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی خواہشات اور آرزووں کے پیچھے کوئی ہرس میں لگ گیا کوئی حوث میں لگ گیا کوئی لالچ کا شکار ہو گیا کوئی گندی خواہشات میں جہاں پھنسا کوئی اپنے تقبر اور رونت میں مارا گیا کوئی غیز و غزب اور بدفترتی کی وجہ سے وہ مجرموں اور لٹیروں اور غافلوں اور ظالموں کے مجلس و صحبت میں رہ کے وہ انسان ماں حیوان و درندہ بن گیا تو ضرورت ہے کسی مرشد کامل کی کسی شیر نر کی جو اس کے حجابات ہٹائے اور اس سے بتائے کہ والا قد قررمنا بنی آدم اللہ نے تو بڑے فخر سے کہا ہے کہ میں نے بنی آدم کو بڑی عزت اور توقیر عطا کی رتبے عطا کیے ہیں جہاں مراس ہے جانباز مومن کی مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے پھر ایک اور ایک آیت اس میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی بادشاہ کا بیٹا تھا تو وہ جنگل میں شکار کرنے گیا تو ساتھیوں سے بچھڑ گیا دور نکل گیا شکار کے پیچھے تو کسی ایسی بستی میں چلا گیا وہاں خواتین کو کھیتوں میں کام کر رہی تھی دھوکا اور پیاسا نڈھال تو وہاں اسے کوئی خاتون جو ہے اس پہ اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ طبیعت مائل ہو گئی اس کی محبت اور عشق جو ہے وہ تیزی سے گھر کرنے لگا اس کے ساتھ گھر چلا گیا اور اسی ہرس اور حوص اور عشق کے چکر میں جب بادشاہ تک رپورٹ پہنچی اس نے اپنے عمارہ وزارہ کو بیجا کہ پتا کرو عمارہ شہزادہ کدھر پتا چلا ہے شہزادہ تو ایک بھنگن کے عشق میں مبتلا ہو کے بھنگی بن گیا اور اس نے دابڑا سر پہ رکھ لیا اور جھاڑو پکڑ لیا تو بادشاہ نے کہا اس جیسی بھنگنے کئی تمہارے لیے خادمائیں ہیں تو میں تو کس چکر میں اس نے کہا نہیں میں نے ابھی دری رہنا ہے میرا اب ان سے دل لگ گیا میں نے نہیں اس کو چھوڑنا میں بادشاہ چھوڑ دوں گا لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتا تو بولا روح فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آ کر اللہ کریم نے جو اس کو عظمتیں بزرگییں اتا اور مرتبے اتا کیے تھے انسان چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے کوئی چھوٹی سی نوکری کے چکر میں کوئی چارٹگے کٹھے کرنے کے لیے کوئی اپنی فضول سی آرزی خواہشات حالانکہ وہ ساری جائز طریقے سے بھی پوری ہو جانی ہے یا ہو جاتی ہیں لیکن وہ ان میں جا پھنست ہے تا وقت ہے کہ کوئی دانشوار گیا اور اس نے پھر جا کر وہ شہزادے کو عقل کے ناخن دیے سمجھایا اور جس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے پھر احساس ہوا کہ میں تو بھٹک گیا ہوں تو اللہ کریم نے یہ بات یاد کروانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء بیجی ہیں نو علیہ السلام جس قوم میں تھے پانچ انہوں نے اپنے خاص بت بنائے ہوئے تھے تو وہ ان کی پوجہ پانٹ میں لگے لگتا ہے ہر نبی کو ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ مخلوق جو ہے وہ اپنی گناہ اور معصیت ہرس اور حوص میں مبتلا ہے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو وہ کون سا گناہ تھا جو اس خطے میں نہیں تھا اللہ کے سوا جس جس کو ساری دنیا میں پوچھتے تھے بدقسمتی سے عرب کے اندر ہر ایک ہی پوجہ ہوتی تھے تو ان حالات میں نبی علیہ السلام نے کام کیا اور وہ جس کو کیسر و کسرہ جو ہے وہ نکمہ سمجھتے تھے چرواہہ سمجھتے تھے اور ان کو کسی درجے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے جب ایسا مرشد کامل ملا تو پھر دیکھ لیں پھر حضور علیہ السلام کی صحبت سے مجلس سے تعلیم سے تربیت سے پھر کیا بنا ابو بکر صدیق اکبر ہوگے عمر فاروق اعظم ہوگے عثمان زنورین شرم و حیاء کے پیکر ہوگے علی پاک خیبر شکن حیدر قرار ہوگے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہوگے بلال حبشی جو ہے وہ رشک کمر ہوگے تو نے قطروں کو دیکھا گوھر کر دیا تو نے ذروں کو دیکھا تو ذر کر دیا تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے تاتا حج ویری لا ثانی مہر علی خاجہ ہندو الولی میرے غوثے جلی کیسے کیسے دیئے میرے محبوب نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے لیے تو یہ اس مرشد کامل کی صحبت اور تربیت تھی کہ جنہوں نے جو نہ تھے راہ پر اوروں کے حادی بن گئے واہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا تو یہ سلسلہ تعلیم و تربیت ایسے ہی جاری ہے سرکار نے فرما دیا کہ میرے بار نبی رسول نہیں آئیں گے ہاں علماء ربانیین ہوں گے مخلصین ہوں گے صدیقین ہوں گے صالحین ہوں گے اولیاء اللہ ہوں گے انما یقش اللہ من عبادہ العلاماء واللذین اوت العلم درجات اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہ و لاہم یحسن اللہ کریم نے وہ مردان با خدا اسی مشن کو صحابہ لے کے اہلِ بیتِ اتحار لے کر آئمائیں کرام لے کر فقہاں مفسرین محدثین محققین اولیاء اکرام بزرگان دین تو یہ سلسلہ رشت و ہدایت اسی طرح ہے اور انسان کسی عالت میں اپنی شیخ کی مجلس اور صحبت دوار توجہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ بھی موجود تھے اس کے باوجود بھی ہر وقت تعلیم و تربیت کا نظام جاری رہتا تھا سرکار کی صحبت نے ان کو کندر بنایا کئی بٹکتے بھی رہے فسلتے بھی رہے سرکار ان کی تعلیم و تربیت فرماتے رہے سوائے چند گنتی کے منافقین کے باقیوں کو اللہ نے سچی طعبہ کی توفیق عطا فرما دی پھر بعد میں حضور کے پردہ کر جانے کے بعد جو توفان بتمیزی کھڑا ہوا یہ ماہ جمادیو ثانی بھی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیس جمادیو ثانی آپ کا یومِ وسائل بھی ہے تو جو ارتداد کا فتنہ شروع ہوا بعض سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ کم و بے چودہ آزار کے لگ بگ لوگ تھے جو بچارے اس جگہ ڈٹے رہے قائم رہے مدینہ منورہ میں تھے ہر طرف ارتداد مسلمہ قذاب معنین زکاة کیسر و کسرہ یودی نصرانی سارے جو ہے وہ اپنے چھوڑے تیز کر کے لاؤ لشکر لے کے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اٹھ با کے تو اب سرکار نے پھر ایسا مرشد کامل دیکھے گئے تھے صدیق کوئی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسا خلیفہ افسل البشر بعد الانبیاء سرکار نے فعا ہے ارحم امتی بے امتی ابو بکر آپ ارحم بھی ہیں آپ اسبق بھی ہیں آپ اول بھی ہیں اللہ آپ عالم بھی ہیں آپ افضل بھی ہیں آپ اکبر بھی ہیں صدیق اکبر آپ اتقا بھی ہیں چھتی سے زیادہ قرآن کی آیات ہے جس میں صدیق اکبر کی عظمتوں کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا گیا تائید کی گئی تین سو سولہ حضور کی ارشادات حدیث ہیں جس پہ صدیق اکبر کی عظمت جو ہے وہ جاگر ہے سرکار نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد افسل ترین کوئی اور شخص نہیں جس پہ سورہ چمکا ہو مگر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کی بہادری ضرب المثل ہے نیکن عزور کے صحابہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی سب سے زیادہ بہادر کہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق ہے غزوہ بدر میں جب ایک ہزار وہ جو لشکر جرار کا ایک ہی ٹارگر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مرجیں بے شک لیکن اسے زندہ نہیں چھوڑنا سارے کٹ جائیں گے سارے حملے سرکار کو مٹانے کے لیے تو جب اس حضوری چھپر کی حفاظت کی بات ہوئی تو صدیق اکبر سب سے آگے تھے حضور میں آپ کے ساتھ میں اس کی حفاظت پر معمول ہوں آجیں جس نے آنا ہے صدیق اکبر کی لاش سے گزر کی وجائیں اسی طرح غزوہ خود میں بھی تو اڑائی سال کے قلی لرسہ میں سارے فتریں فرو کر دیئے جڑ سے اکھاڑ پھینکے صفحہستی سے مٹا دیا ہر باطل کو یہ اس شیخ کی تعلیم صحبت اور تربیت کا اثر تھا جو اللہ نے قرآن میں حضور سے بادے کی تھا میرے محبوب میں تمہیں ایسے خلافات ہوں گا ان کے ذریعے پوری دنیا میں تیرا دین جنگ مگائے گا سراج منیر بنیں گا تو پھر انہوں نے جانے سے پہلے پھر ایسا پھر خلیفہ راشر چھوڑ گیا امیر المومنین سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آن بائیس لاکھ مربع میل تاکہ اسلامی سلطنت کو لے کے پہنچ گئے وہ دین محمدی کو عملی طور پر نافذ کر دیا عدل فاروقی ضرب و مسلمان انہوں نے اپنے جانے سے پہلے ایک ٹیم بنا دی جنہوں نے سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنہوں چھ سال کے قلیل عرصہ میں وہ بائیس لاکھ کو چھپن لاکھ مربع میل تاکہ اسلامی سلطنت کی عدود کو پھیلا دی ہندوستان تک چائنا فریقہ پھر حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو یہ ان خلافہ کا کمال تھا جو سرکار کی صبح سے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنے وقت کے فطروں کو جس طرح کنٹرول کیا اور امتِ محمدی کی دستگیری اور رہنمائی فرمائی تو بعد میں جب ملوقیت کا محول شروع ہوا ہے تو اس تعلیم و تربیت کے نظام کو علاماء ربانی جی نے سمال لی سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے امت کے علاماء نبیوں کے وارث ہیں علاماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علاماء کو عام نہ سمجھنا وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں انبیاء کی طرح وہ اپنے اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے وَلْتُكُمْ مِنْكُوْ اُمَّتَنْ يَا دَعُونَا إِلَى الْخَيْرِ تم میں ایک گروہ ہوگا جو رہے گا اللہ نے حضور سے وعدہ کیا کہ اے محبوب ایک گروہ جماعت ہمیشہ میں حق پر قائم رکھوں گا تیری امت کے اندر تو جس کو ایسا کوئی مرد وحید مل جاتا ہے جس پہ اللہ کے کرم نوازی ہو حضور علیہ السلام کے نظر رحمت شامل ہو اور اللہ والوں کی دعائیں شامل ہوں نیک تعلیم و تربیت و صحبت موجود ہو تو پھر نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں سرکان فرائق اتَّقُ فراسَتُ الْمُومِن فَهُوَ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراستِ قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے نور کی روشنی میں ساکھ کچھ دیکھتے ہیں تو نہ مسجد سے نہ مکتب سے نہ ہے کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو امامِ ربانی حضرتِ مجدد الوثانی رحمت اللہ لے انہیں مردانِ با خدا کے سرخیل ہیں چیمپین ہیں رحنما ہیں مرشدِ برحق ہیں جن کے وجودِ مسعود کو اللہ نے مخلوق کی رشت و ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ بنایا جلال الدین اکبر کے دینِ الٰہی اور دینِ اکبری کے آگے بند بند آ اور جتنی فتنے مختلف طبقات میں عمراء میں تھے وزاراء میں تھے علماء میں تھے صوفیاء میں تھے عوام الناس میں تھے غیر مسلموں کی طرف تھے ہر ایک آپ نے ڈھٹ کے مقابلہ کیا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ بان حضرت اکبر نے خراج عقیدر پیش کیا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ بان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار گردن نہ جکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سیاں گرمی حرار حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحظ پاد وہ خاک کے ہے زیرِ فلق مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شربندہ ستارے وہ خاک کے جس میں لیٹا ہے وہ صاحبِ اثران حضرت اکبر نے تو مناجات بھی کی لا اکبر پھر وہی بادو جا میں ساکی کہ ہاتھ آجائے مجھے میرا مقام ہے ساکی تین سو سال سے ہند کے میں خانے بند اب مناسب ہے کہ تیرا فیض و آم اے ساکی میری رات کی تاریکی کو مہتاب سے محروم نہ رکھ کہ تیرے پیمانے میں ہے وہ مہتمام اے ساکی شرابِ کوہن پھر پلا ساکیا وہی جام گردش ملا ساکیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا تو مرشدِ کامل کب اور کیسے دیکھیں امامِ ربانی مجدد درسانی رحمت اللہ نے اپنی پیر و مرشد سے یہ راز نیاز کی خاص باتیں کس طرح کی ہیں یہ جلد اول مکتوب شریف نمبر سترہ ہے اور آج میں نے اپنے شیخ مکرم کی کتاب لی ہے ان کا ترجمہ اس کو میں نے بنیاد بنایا ہے سعید اولیاء شہباز طریقت ابو البیان حضرت مولانا محمد سعید احمد مجدد رحمت اللہ تعالی نے جد پا فرماتے ہیں کہ حقیر ترین خادم کی عرض یہ ہے کہ جو عزیز کچھ مدت سے ترقی سے رکے ہوئے تھے یہ مکتوب لکھنے کے دن ایسا ظاہر ہوا کہ اس مقام سے کسی قدر ترقی کر کے آخیر تک نیچے آگے ہیں لیکن انہوں نے پوری طرح نزول نہیں کیا ہے باقی جو عزیز اس مقام کے نیچے تھے وہ بھی عروج کر کے اسی مقام فوق کی راست نزول کی طرح متوجہ ہوگئے تو یہ ابتدائی سطور جو ہیں اس میں امام ربانی مجدد رسانی رحمت اللہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں کہ سرکار جو ڈیوٹی آپ کی بارگاہ سے لگی ہوئی ہے تعلیم و تربیت لینے اور دینے کے حوالے سے یہ میں نے پچھلے بھی درس میں تفصیل سرز کیا تھا عروج اور نزول جب صوفی درویش بندہ مومن اللہ کے قرب کی منزلوں میں آگے بڑھتا ہے قرب کی منزل کیا ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ مابوب انہیں ایک پیغام دو اپنے امتیوں کو کیا مطاق آنے والے انہیں کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو میری اتباع کرو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں پھر درخواست پیش کرنے کی ضرورت نہیں اے محبوب جو جو تیری اتباع کے سانچے میں ڈھلتا جائے گا جتنا ڈھالجے گا اتنا ہی اللہ کا وہ محبوب ترین ہوتا جائے گا امام ربانی مجدد رسالی رحمت اللہ قرآن و احادیث کے تفصیلات کی بات سمجھنے سمجھانے کے لیے سات درجات بنتے ہیں تو جس درجے کو جتنا تیہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اتباع کے درجے اللہ کی قربت کا سبب ہے جس کو علامہ نے ایک شیر میں بیان کر دیا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو کلم تیرے ہیں جو جس قدر آقا کی وفا میں پکا ہوتا گیا اور مخلوق خدا کی رشت و ہدایت کا ذریعہ بنا نہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا بلکہ اہل خانہ کو بلکہ جو جو قریب آتا گیا ان کو بھی شیطان کے چنگل سے چھڑا کر انہیں سرات مستقیم پہ چلاتا چلا گیا اور ان اہداف کو ان تارگٹس کو اس نے برپور طریقے سے اجیب کیا جس کے لئے نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ تشریف لائے کنتم خیر امتن اخرجات لناس تامرون بالمعروف وتنہون للمنکر وتومنون باللہ تو یہ عمل جو ہے عروج جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن قریب ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عروج اسی کو میراج کہتی سرکار کا لیکن قرآن میں ہے دوڑو اللہ کی طرف جب سارے چھوٹے بڑے امیر غریب نیکو کار گناہ گار صحابے دوڑ پڑے تو فرمایا کہ اب دیکھو میں دیکھتا ہوں کہ سبقت کون لے جاتا خیر میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤ اب پہلا نمبر آسل کرنا ہے نیکی میں سب سے آگے بڑھ جانا تو اسبق بننے کی کوشش کرنی ہے کیا کوشش کرنی ہے اسبق اپنے وقت میں سب سے زیادہ جس کے وجود سے مخلوق کے لئے خیر پھیلے اس درجہ تک جانے کی کوشش کر اور بعض وقت بات سمجھانی کے لئے بات کرنی پڑ جاتی ایک وقت آپ کی بالعالم اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے چند آپ کے خاص مخلصین بھی پاس اللہ جانے کسی ایک قبل عالم کے مرید خاص کو اللہ جانے کیا سوجی اس نے کہا حضور میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں تو درخواست جو ہے وہ یہ ہے کہ فاروقی صاحب سے کہیں دعا کریں میرا دل کہہ رہا کہ یہ جو دعا فرمائیں گے یا کریں گے تو انشاءاللہ قبول ہو جائے تو میں بہت شرمندہ ہوا بھی تھوڑا عرصے ہوا کہ عبل عالم کی خدمت جاتا تھرڈ یئر میں گورنمنٹ کاری لاہور میں پڑھتا تھا ایک طالب علم کتنا کو ہوتا ہے تو داڑی مجھے بھی بی اے میں جا کی فور تھی ار میں باز دابطہ شروعی تو میں بہت شرمندہ اندر اندر ہوا کہ کیری ازمایش پا رہے کہ بالعالم کچھ تیر خموش رہے مسکرائے بھی اس نے دو تین دفعہ یہ ریکویسٹ کی تو آپ نے فاروقی صاحب یہ ہر شیع صاحب کہہ رہے ہیں دعا کرو چلو خوش ہو جائیں گے دعا کر تو پہلی دعا جو میری دل سے نکل لیا تعلیم کا یہ نظام ہے تعلیم و تربیت میں نے کہ مولا میرے مرشد برحق کو ان خوش بختوں میں شامل کر جن کے بارے میں تیرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے نبی نہیں ہوں گے نبیوں کی طرح ہوں گے کام کریں گے ایسے تو اللہ گواہ ہے مرشد کی کتاب میرے ہاتھ میں واضح آواز ہے یہ ان میں پہلے ہی شامل ہے مبارک ان میں تو پہلے ہی شامل ہے اب یہ بات سمجھانی پڑتی ہے قبل عالم کی بیعت کرنے سے پہلے آپ کی خدمت اور صوبت میں جانے سے مدتوں پہلے جب آپ کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا تو خواہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا فاروق عظم رضی اللہ اور دو اور بزرگ ہیں کبھی یہ نظر آتے ہیں کبھی وہ دو بزرگ نظر آتے ہیں کبھی وہ نظر آتے ہیں کبھی وہ نظر آتے ہیں یہ آپ نے میٹر کے پیپر دیئے ویسے اس کے بعد تو وہ دل میں نقش سا بیٹھ گیا کہ یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ اپنے گناہ گار عمتیوں پر کرم کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں جسا غازی احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں ساتھویں آٹھویں میں پڑھتا تھا تو میرا ایک دوست جو ہے وہ ایک عالم دین کے پاس جاتا تھا میں ہندو تھا والد میرا کلیکٹر تھا تو اس کے پاس جا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ سلام کے بڑی پیاری پیاری باتیں سنایا کرتا تھا تو اہوہ میرے دل میں بھی سرکار کے لیے ایک غیر محبت محبت تا وقتے کہ ایک دن خواب میں میں نے آپ کا دیدار کیا آپ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ اور مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا خواب میں ہاتھ پکڑے میں نے بھی لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سے پڑھ لیا پھر کیا تھا ایک طفان بتمیزی کھڑا ہو گیا والد کو پتہ پہلے چھپ چھپ کے میں پریکٹیکلی بھی میں نے اس عالم دین سے کلمہ پڑھ لیا لیکن پہلے خواب میں سرکار نے مجھے کلمہ پڑھا تو بڑی رکابتیں بڑی مشکلات بڑی لمبی ان کی داستان ہماری سلامی مشاورتی کونسل کے بڑا سو چیئرمین بھی رہے ہیں پاکستان میں اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن کسی غیر مسلم نے میرے آت پہ کلمہ نہ پڑا ہو ای 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 سرکار کرم فرماتے ہیں وہ کہا کرتے تھے میں تاجب کرتا ہوں کہ خواب میں چھوٹے سے بچے کو سرکار نے کلمہ پڑایا میرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا میں توفان بتمیزی خواب خون کے سمندروں سے گزرتا ہوا بھی اس پہ قائم رہا ایسی اس کی تاثیر تھی سرکار کی نگاہ محبت اور کرم تھی وہ پڑھنے والی ان کی داستان بیش مار کتب انہیں نے لکھی بہت بڑی شخصیت پاکستان کے چند گنتی کے لوگوں میں ہے تو میں پتشان ہوتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ سرکار کی خدمت میں جنہوں نے ساری زندگییں کھپا دی اور سرکار سینے سے لگاتے رہے وہ تانمان دن فیدا کرتے رہے اور آقا کی محبت میں انہوں نے کسی شعہ کی پرواہ نہیں کی اور سرکار ساری زندگی ان پہ فخر کرتے رہے انہیں جنت کی بشارتیں بھی سناتے رہے چیتے جاگتے پرکٹیکلی لٹرلی میرا تو خواہ میں ہوا تھا تو ان کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ سرکار کے پردہ کرنے کے بعد وہ دین سے منعرف ہو گئے یا چھوڑ کے چلے گئے یا بے وفا ہو گئے یا انہوں نے وہ ایمان اور تقوی کا راہ چھوڑ دیا کہتے ہیں میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں یہ کیسے possible ہے کہ سرکار کی نگاہ رحمت اور کرم اور محبت اور نبوت کسی اپنی امتی پہ پڑھے اور اس کی تطہیر قلب نہ ہو بارک ہے یہ ہوتا ایسا تو اس کے کئی سال بعد میں اتفاق سے ہم ادھر فٹو بال کھیلنے گئے ہوئے تھی تو جمعہ کا وقت ہو گیا ہم سارے دھوڑ کے مسجد میں چلے گئے اڈے والی مسجد و قریب تھی تو میں سہن میں پیچھے بیٹھا کافی بڑی مسجد تھی اور آخری علمہ آتمی پہنچے تو وہ واز گا رہی تھی میں دور سے دیان پڑھا میں کہ دیکھا ہو ہے بزرگوں کے بلہ جانے کون ہے یہ یاد کوئی نہیں آیا کہاں دیکھا پھر کئی مہینوں بعد ایک دور پھر ایسا ہی تفاق ہوا پھر میں شاید برامدے میں بیٹھ کیا یا تھوڑا سا کھس کھتے ہوئے شاید حالم کے اندر چلا نہیں کوئی دیکھا ہوئے بابی کوئی دیکھا ہوئے اس عالم دین کو دیکھا ہوئے دیکھتے پھر آجتا 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 پھر کئی سالوں بعد ایک آلوم پرانی ملی اس میں دادا مرشد کی حج پہ جارے تھے تصویر تھی میں دوجہ بابا دوسرے جو دو بزرگ دکھائے گئے تھے ایک پیر مرشد اور ایک دادا مرشد تو اب جس نے دکھائے یہ بندہ خود تو نہیں کوئی دیکھ سک رہا ہوئے اپنی مرضی سے کوئی خواب میں لے آئے کسی کو نو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تعلیم و تربیت کا نظام اللہ کے کرم سے چلتا ہے اور اللہ تعالی جس بندے پہ مہربان ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو منار پاکستان بھی چڑھا دیتے اس کو اپنے کسی نیک اور مخلص بندے کے قریب کر دیتے اتنا سا کام جو 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 سرکار کے قریب آگیا بیلال آیا رضی اللہ سیدنا بیلال سحیب آئے اللہ اکبر سحیب رومی سلمان آئے سلمان فارسی جو لگتے گئے جو دور رہا محروم رہا ابو جال ابو الحکمت تھا حکمتوں کا باب اور جہلوں کا باب تو یہ معاملات جو ہیں یہ صحبت کی اثرات سے ہوتا ہے تو امام ربانی مجدد رحمت اللہ نے سات درجات بیان کیے جو جتنے درجے تیع کرتا ہے اسی طرح گرنے کے بھی درجے ہوتے ہیں سرکار منافق کے چار درجے ہیں جس میں جو پایا جائے وہ اسی صحاب سے ذمہ دار ہے بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاورزی کرے امانت رکھے تو خیانت کرے اور جب کوئی معاملہ ہو جائے ناپسندیدہ محول ہو جائے تو گالی گلوی شروع کر دیں تو اسی طرح اللہ کے قرب اور تقوی کی بھی درجے ہیں سرکار کی تباہ کی بھی درجے ہیں تو اروج اللہ کے قریب جہاں نزول وہ فیض لے کے پھر مخلوق کی رہنمائی اور عدایت کرنا جس کو مسند دعوت تو ارشاد کہتے ہیں تو مجددق پا فاتح اس دوران بندہ باز کہتا ہے اروج کی منزلوں میں بھی پھنس جاتا ہے نزول کے منزلوں میں بھی پھنس جاتا آپ دیکھتے نہیں کہ بندہ اچھا خاص پڑھ رہا سپلی آ جاتی اگلی جماعت میں نہیں سپلی پاس کرو ہاں پر موٹی دو سکتا ہے اگر دو میں ہو تو کٹھے دے سکتے دو سے زیادہ تو پیچھے آجو سارے مضمون دینے پڑے تو بلکل یہ امتحانات کا محول ہے سرکار نے کہ نماز مومن کی مراج ہے نماز سے بندہ روج کرتا ہے اللہ کی قریب ہوتا ہے اور دعوت و ارشاد میں اخرجت لنس تام رونا بالمعروف و تام حونا للمنکر و توم انہونا باللہ وہ پھر کیا کرتا ہے وہ دعوت و ارشاد کا کام اللہ کریم اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتے اس کی صحبت میں برکت پیدا کر دیتے ہیں وہ موسنین کے زب زمرے میں آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے پاس آ جاتی ہے قریب ہو جاتی ہے یا زمانہ صحبت باولیاء بہترہ صد سال تات پیر تو مجدد پاک ماتے ہیں کہ سرکار ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو کچھ متوفقین تھے رکے اوبے تھے کوئی اروج کی منزلوں میں تو اس خادم نے جتنی حمد تھی روحانی باطنی صرف کی پوری اور آپ کی دعا برکت سے اللہ نے ان کو منزلوں سے جس وقت میں خط لکھ رہا ہوں قیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی منزلوں سے آگے بڑھ گئے جو نزول کر رہے تھے اب ان کا اروج اور ترقی کیا ہے کہ وہ کامل نزول کر جائیں جو اروج کر رہے تھے ان کی ترقی ہے کہ اروج اگلی منزلوں میں چلے جائیں جس کو مختلف اسطلاحات میں مجدد صاحب نے جگہ جگہ سمجھا کہ کوئی مقام جمع میں ہے کوئی جمع جمع میں ہے کوئی فرق بادر جمع میں ہے کوئی فرق کے متلق میں ہے یعنی کوئی اللہ تعالی کوئی سیر اللہ کر رہے سیر فی اللہ کر رہے سیر ان اللہ فی اللہ کر رہے یہ جتنی اصطلاعات ہیں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کے قرب کے درجوں میں جاتے ہوئے بھی کئی منزلیں آتی ہیں اور وہاں سے فیض لے کے جب مخلوق کو وہ اللہ کے رضا کے طرف لے کے جاتا ہے تو اس میں بہت سی رکاوٹیں بھی آتی ہیں اور وہ دیکھونا بعض ایسے اللہ والے ہیں کہ ان کی صحبت میں جائیں تو انسان کی دل اور دماغ اور کردار کی قیفیت بڑی تیزی سے بدل جاتی اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں بعض کا طلب اتنی صادق ہوتی ہے کہ کام جلدی بن جائے یا جو آتا ہے اس کا وہ بزرگ فماتے ہیں کہ دیا بھی ہوتا ہے تیل بھی ہوتا ہے بطی بھی لگی وہ صرف اللہ کی محبت کی چنگاری سے اسے روشن کر دے نور ہو جاتا ہے روشنی ہو جاتا ہے بعض کا نا دیا بھی بنانا ہوتا ہے پھر تیل دانا پھر بطی رکھنی پھر موقع لون کے اس کو روشن کرنا دوسرا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ بہت سارے ہماری طرح ناکس اور دورے ہوتے وہ بیچارے اپنے ہی جو ہیں وہ روڑے اور کانٹے دور کرنے میں لگے ہوتے ہیں تو ان کی نگاہ ان کی صحبت ان کی مجلس وہ اس قدر کارگار نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا جس طرح دنیا کے درجات ہیں اسی طرح طریقے کی دنیا میں بھی درجات ہیں ہمارے ذمہ دار و دیدار کئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری عدوں پہ فائز ہیں انہیں پتا ہے کہ پہلے اے ایس اے ایس آئی ہوتا ہے پھر آگے ترقی کرتے ہیں پھر اے ایس ایس پی ایسسٹنگ ایس پی پھر اے ایس پی پھر اس سے آگے چلتے چلتے جو ہے وہ ڈپٹی پھر ایس پی پھر ایس ایس پی پھر آگے وہ درجہ تیع کرتا ہے اسی طرح جو ہے وہ پہلے سسٹنگ ہوتا ہے پھر ڈپٹی ہوتا ہے پھر ڈیکٹر ہوتا ہے پھر آگے آجتا ہے وہ سیکٹریوں کو بھی اسی طرح درجہ تیع کرتا ہے تو جو جس درجہ میں ہے ظاہر ہے اس کے پاس اتنی ہی بسات ہے اختیار ہے قدرت ہے تو باطن کی دنیا میں بھی دیکھو نا قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر یعنی ابھی صرف تم نے تسلیم کی ہے گردن چکائی ہے اپنی جان مال عزت کو محفوظ کیا ہے اب اگر اللہ کے قرب کے منزلیں مزید اصل کرنی ہے تو اپنی نمازوں میں روزوں میں زکاة کے معاملات حج کے معاملات حقوق اللہ کے حقوق العباد کے اور خلاق حسنہ کے اپنے کردار میں سارے پاکیزہ و صاحب پیدر قرمان دیان صدا کر شراب صبر شوق خلاق حسنہ حضور کے خلاق محمدی کا کامل نمونہ بن جاؤ اپنے آپ ظاہر اور باطن کو اس سانچے میں ڈال جو جتنا ڈالتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا وجود مسعود اتنا ہی مخلوق کے لیے بھائی سے برکت بناتا جائیں آپ فرما رہے ہیں کہ حضور آپ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی سے اس وقت جب میں آپ کو لکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جتنے متوفقین تھے روکے ہوئے تھے ٹھہر ہوئے تھے ان کو آگے برکت دیئے پھر آپ فرماتے ہیں اگر صاحب معاملہ بھی اپنے حال کے منکشف ہونے کے بعد کچھ لکھے تو زیادہ بہتر پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیخ جب کوئی نسبت والا مرید کسی منظر میں پھنس جاتا ہے تو یہ نہیں کہ شیخ جو ہے وہ بیٹھ کے پاپڑ کھاتا رہتا ہے یا گاجر مولیوں کے کھاتا رہتا ہے وہ جان مارتا ہے وہ کشش کرتا ہے وہ دوائیں بھی کرتا ہے وہ توجہات بھی کرتا ہے وہ ہر ممکن طریقے سے اس رکے ہوئے مقام سے آگے نکالنے کے جتن کرتا ہے لیکن اگر دوسرا بندہ ہی دیان نہ دے توجہ نہ دے دلچسپی نہ لے دیکھونا آپ کوئی بھوکے آئے تو اس کے جھولی میں لنگر ڈال دے وہ باہر جا کے گرا دے تو پھر اس کی بھوک تو ختم نہیں ہوگی اس کو کیا عدایت کی گولی دے وہ گولی جو باہر پھینک جائے عزر صاحب یہ اپنے اجریتہ کر رکھے میں وہی کروں گا جو کر رہا ہوں وہ بچا تھا نا تو بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا جس طرح مرضی سے گولی کھلائیں گولی اندر جائے گی گولی اندر تو چوا جل اندر یہ تب ٹھیک ہوگا وہ ماں نے بڑے جتن کیے لیکن اس کو پتا چاہ جائے اماں دھوکے سے گولی کھلائے انہوں نے بڑی حکمت سے اسے راستگولہ بڑے پسانت اس کے اندر کسی طرح سوئی کی مدد سے سینٹر میں پہنچا دی اور کہا منہو تمہارے سے کہا وہ راستگولہ پڑا ہوا ہے فریج میں کھالو منہ صاحب گئے خوش خوش جا کھالے اماں مطمئن ہوئی چو شکر علم کیا بیٹا کھا لیا ہاں اماں جا راستگولہ کھا لیا اس کے اندر ایک گٹ اکسی ہو بار سوٹ چڑھی گٹھلی میں نے پھینک دیا باہر راستگولے کا گولی پھر بھی باہر پھینک تو یہ دو طرفہ کوشش ہوتی ہے تیکھنے استاد کتنا مرضی کابل ہو سٹوڈنٹ کچھ نہ کرے تو استاد نے خود تو نہیں کمرہ امتحان میں جانا کچھ اسے بھی کرنا چاہیے ہمت وہ بھی کرے ویسے سلسلہ لیا نقشبندیہ مجددیہ میں عام طور پہ ایٹی فائیو سے نائنٹی فائیو پرسنٹ شیخ کا زور لگتا ہے پانچ سے پندرہ پرسنٹ مرید کو ہمت کرنی پڑتی ہے مرید صاحب کہتے ہیں پندرہ فیصد آپ پہ کر لو ایسے نہیں ہیں انسان کو کچھ تو قدم بڑھانا ہوتا ہے تھوڑا سا آگے چلیں ہمارے قبل عالم ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں پیس سید فائیو پرسنٹ شاہ صاحب آل و ماروی رحمت اللہ علیہ جن کی پورتی آج کال ہمیں نیبی ہیں تو وہ بہت بے تقلیف تھے جب مریدوں کو اسے گفتگو کرتے ہیں فرماتے تھے مرید آتے ہیں کہتے ہیں شاہ جی سانو نمازہ نہ پڑھاؤ سانو اہمیں بخشواؤ سانو روزے نہ رکھواؤ زکاہتہ نہ دلو اہمیں بخشواؤ حاج نہ کراؤ اہمیں بخشواؤ چوٹ نہ چھڑاؤ فرار نہ چھڑاؤ اہمیں بخشواؤ فرماتے تھے تسی اہمیں جنم میں جاؤ جنم میں بھی اہمیں جانا ہے تو عرض یہ ہے کہ حمد کرے انسان تو کیا ہو سکتا نہیں وہ کون سا اکدہ ہے جو واہ ہو سکتا نہیں انسان خود ہی ڈار کے بھاگ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے بھر یہ تک آبٹے تو آئیں گے یہ تو ایک اصول ہے والا میں عزماؤں گا بھوک سے خوف سے نقصان مختلف طریقوں سے عزماؤں گا تو جو صبر کر کے ڈٹے رہیں ان کو خوش قبری سناو تکلیف آئے تو کہتے ہیں مولا تیرے ہی بننے ہے تیرے پاس ہی آنا ہے جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں اللہ فاتح میری رحمتیں میرے سارے درود ان پر نچھاور ہیں وہ اصل جو ہیں ہدایتی آفتہ ہیں جو اس جفا و جور کی چکی میں بھی استقامت حضور اللہ صلی اللہ کی محبوب ہیں کوئی شک نہیں سارے ہم مانتے ہیں سارکار فاتح کسی کو اتنی عذیت نہیں دی گئی اتنا نہیں ستایا گیا ایک لکھ چوبیسزار کون بیش نبیوں میں جتنا مجھے رولایا پٹایا گیا ہے جتنا مجھے عذیتیں دی گئیں تو کیا حضور باغ گئے کیا صدیق اکبر پہ مشکلات نہیں آئیں کتنی دفعہ تھیلی پہ جان رکھ کے سر پہ کفن باندھ کے سرکار کے ساتھ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی سیدنا عثمانِ گنی سب سے زیادہ دولت مطمول ترین گرانہ ہے جک جک کے ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں لیکن حجرت کرنی پڑ گی چھوڑ کے مکہ نکل جو انہیں تو اڑا دیں گے حفشہ چلے گی حجرت کر پھر وہاں سے مدینہ چلی امام ذو الحجرتائین تو مولا علی شیرِ خدا کون سی تکلیف اور عظمائش ہے تو عظمائش ہیں پارٹ آف گیم ہیں ہمارے ایک دوست ہے اللہ انہیں سلامت رکھے کوئی نہ ہوئے اچھی بات تارک بٹسہو لکھ کے بیجھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مسائل اور تکالیف ہوتی ہیں تو دیز آر ایکسپیرینسیز یہ تجربہ تجربہ اس کو کہتے ہیں اور جو کامیابی مل جاتی ہیں وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ تو انشان کی اچیومنٹس ہیں تو لہذا تجربہ مار کھانے کا نام ہے چھے رچے سرداران دے تپیر لمیں گواران دے تو وہ سب فرمایا کرتے تھے جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں پھر ایک جملہ فرماتے ہوتے تھے اپنے اپنے ہڈان یاگ بال کے سیکو یعنی تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہے آئین نو سے ڈرنا طرز کون پیڑنا منظر یہی کتھن ہے قوموں کی زندگی اللہ میں ایک باتو ہے شائر انقلاب تیرے دریا میں توفہ کیوں نہیں ہے خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوائے تقدیر یزدہ اور تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں ازتراب نہیں تو انہوں نے تو جھوڑ جھوڑ کے مسائب سے علج کا مسکرانہ میری فطرت ہے مجھے ناکامیوں پہ عشق برسانہ نہیں آتا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ چاہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے تو نہ مٹی جائے گا ایران کے مٹی جانے سے نشہِ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے تم میں تو کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تنگیِ داماں بھی وہ اشفاق ہے مسائق بہت بڑے ایک ہمارے ریفارمر ہوئے اللہ ان کو کروڑوں جنتیں عطا فرمائے ایک دعا ٹی وی پہ وہ کوئی زاویہ کو گفتگو کر رہے تھے فرمائے تھے انسان کتنا کم ظرف ہے وہ اللہ سے پھول مانگنے کی ریٹ لگائے ہوئے اللہ کہتا ہے میں تجھے پورا باغ دینا چاہتا ہوں پورا گارڈن جس میں بے شمار پھولوں کے درخت بھی ہیں پھالوں کے درخت بھی ہیں اور ہم پھول کے لیے ساری زندگی اجار دیتے ہیں تو بڑی چیز طلب کریں تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات مجھ سے بڑا گدا نہیں تجھ سے بڑا سخی نہیں تو اللہ کو اللہ سے اللہ کو مانگیں اللہ سے مانگنے چاہتا ہے اتنی بڑی بارگاہ ہے کیا مانگ رہے ہو اس کی شان اس کی عظمت دے ہو تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات سرکار کی محبت مانگو ایمان کی دولت مانگو استقامت مانگو دین پہ خاتمہ بالخیر مانگو مانگنے نکلے ہو اسے اخلاق محمدی مانگو مانگنے نکلے ہو قرآن کا فیضان مانگو مانگنے نکلے ہو تو مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ مانگو مانگنے نکلے ہو تو اسے اخلاق کی دولت مانگو مانگنے نکلے ہو تو جنت میں سرکار کی غلامی اور سنگت مانگو تو ہم جو ہے وہ کم ظرف ہو جاتے ہیں تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے تو امام ربانی حضرت مجدد رسالی رحمت اللہ ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے اب سارا پیر صاحب کے ذمہ تو نانا رکھ رہے ہیں اب بیعت کر لیا ہے تو پیر صاحب مقدمہ بھی جتوائیں پیر صاحب میرے جسمانی بیمارییں بھی دور کریں میں نلیک ہوں میری نلیکی بھی دور کریں اور اب پیر صاحب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ مجھے پکڑ کے خود جو ہے وہ امام الوقت بنا دیں اور مجھے کچھ نہ کروائیں مجھ سے کوئی کام نہ چھڑوائیں جو میں چل رہا ہوں غلط راستے پر چلنے دے ان سستیوں اور غفلتوں کا مجھے پلند آ رہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمت کی ضرورت ہے کوشش کی مجدد صاحب فرمارے ہیں کہ اچھا پھر بات یہ سمجھتا ہے کہ حضرت صاحب چوبیس گھنٹے میرے ہی بارے میں فکر مند رہتے ہیں لہٰذا انہیں چاہیے آر وقت میرے ہی دیان لگے رہے کہ میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں میں اس وقت بزار میں جا رہا ہوں میں اس وقت یہ کر رہا ہوں اور جہاں جہاں میں اپنی جہالت اور اماکت اور نفس اور شاہطان کے چکر میں پھس کے نماز نہ پڑو تو خود مجھ سے نماز پڑوائیں اور خود مجھ سے کہیں کہ یہ اس غلط طرف بھی نہ جاؤ یہ تو ہر انسان ذمہ دار ہے وہ تو رہنما ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جال کے لئے نہیں کوشش کی تھی ابو لہب کے لئے وہ تو باش اعبہ ولید کتنے لوگ تھے آپ نے ساری زندگی لگے رہے تو آپ کی موجودگی میں آپ کی کوشش کے باوجود کوئی کمی نہیں تھی اس میں لیکن وہ نہیں اور ایسا ان کے مرضے تھے تو کوشش شرط ہے ہمت کرنے کی آپ فرماتے ہیں وہ اپنے حالات سے اگاہ کرے اپنی کسی قفیت کو سیکسے نہ چھپائیں ان کو اگاہ کرتے رہیں یہ نہ سمجھے کہ انہیں پتہ آرشہ ہے گا وہ بہت کو آذر ناظر ہیں بچا رہے ہیں یہ تو اللہ کی شاہن ہے اس کی ذات ہے ہاں کو اللہ کریم کسی معاملے سے اگاہ فرما دے تو اس کی بندہ پروری ہے آخر میں کیونکہ بڑا مختصر سا تھا اس لئے میں نے کئی پہلو سامنے رکھے پھر آپ فرمایا چونکہ نزول کے اس قضیہ کا واقعہ ہونا قوی اور زوردار تھا یعنی اب یہ جو کفیات آئیں اور میں نے تعلیم و تربیت کے لئے جو ڈیوٹی لگی تھی اور اس حقیر کو اس حال لینے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوگی تھی اللہ ساری رحمتیں میرے شاہ کی طربت پر نازل آپ فاتح حضور میں نے تو بڑی جان ماری لیکن اثر ہوا یہ ہے کہ میں شاید پورا زور نہیں لگا سکا یہ آجزی یہ انکساری یہ درماندگی اور اپنی گلتی کا اور کمزوری کا اطراف کر لینا یہ بہت بڑی بات مولانا روح فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا نفس وہ فیرون اور نمرود لاکھوں نمرودوں سے بھی زیادہ موٹا اور تازہ ہوتا ہے وہ کم از کا خدا کی مسئلت پہ جا کے بیٹھ کے آپ پھر آپ کو سمجھ ہر شاہ میری شارعزیں چلنی چاہیے اب میں درویش ہو گیا ہوں اب میں فلان ہو گیا ہوں اب میں ڈمکان ہو گیا ہوں نہ گورے سکندر نہ قبردارہ بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے تو آپ اپنی قصر نفسی کا اظہار کر دیں اپنی آجزی کا فاتح حضور اب اس کے دو معنی اس حال کا معنی ہوتا ہے جلاب لینا ٹھیک ہے لفظی معنی جو ہے جس کو ہماری انگریزی کے صلاح کتھارسیز بھی کہتے ہیں یہ بڑی اسطلاح چلتی ہے جی ارسٹارٹر نے ایک کانسیپٹ دیا ہے یہ شیکسپیئر نے اس کو فالو کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جب لوگوں نے کہا یوسف بڑی یاری میں تھے کمال ہو گئے ساتھویں کوٹری سے اٹھا با گئے زلیخہ کے چنگل سے نکل کھڑے ہوئے بڑا دلیرہ آدمی ہے تو اللہ کے نبی ہیں اللہ کی رحمتوں کے سے کہا نہیں نہیں میری کیا مجال قریب تھا کہ میرا نفس بھی مجھے رگڑ دیتا میرے اللہ نے مجھے پہ کرم کیا فضل میں نکل کے بچ گیا اور میری اس میں کوئی کمال نہیں یہ اس مالک کے کرم سے ہے تیری بندہ پر وری سے میرے دن گزر رہے ہیں نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ تو اب اس کے دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں حضور اپنے میدے کی اصلاح کے لیے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ ان کا ہم نے دیکھا ہے طریقہ مبارک جو ہے وہ دوسرے تیسرے مہینے لازمی وہ ایسی گولی استعمال فرماتے تھے اس حال کے لیے کہتے تھے تھا میدے کی اچھی اصلاح ہو جاتی ہے یقیناً وہ وقتی طور پر تکلیف تو محسوس ہوتی ہے بار بار حاجت ہوتی ہے واشوں وغیرہ کی لیکن پیٹ ایک دفعہ خوب صاف ہو جائے اچھا یہ اریسٹوانٹل کا والد ایک فیزیشن تھا وہ بھی ہر بیماری کا علاج یہ اصحال سے اس سے جلاب سے کرتا تھا وہ ایسی گولی دیتا تھا کہ میدہ جب صاف ہو جاتا تھا ساری رتوبتیں ساری بیماریوں کے جتنے گندے مندے جراسیم حالشہ نگل جاتی میدے کی صلاح ہو جاتی اور پھر نرم و زود عظم غزائیں اور خراکیں دے کے پھر اس کی سید بال اس نے اسی سے یہ کنسپٹ لیا کہ اگر ایسا کوئی ڈراما کوئی کہانی ہو کے بندہ رو رو کے فاوہ ہو جائے تو اس کے دل دماغ کا بوجھ اس سے ہلکا ہو جائے کیونکہ آنسوں کے نکلنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے تو یہ کنسپٹ تھا تو مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر زوف تھا کمزوری تھی اس میں آپ نے یہ بھی پیغام دیا کبل عالم نے بھی بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا کہ صوفی کو صرف یہ ذکر فکر کے چکر میں نہ رہے اس کے ساتھ اپنی شید کا بھی خیال لگے سرکار نے فرمایا کہ طاقت ورہ مومن کمزور مومن سے بہتر ہے وَزَادَهُ بَسْتَن فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ جب اللہ کریم نے حضرت جالوت کو سپاہ سلار مقرر کیا تو اس وقت بنی اسرائی نے کہا کہ نہ اس کے پاس دولت ہے نہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہ کوئی اس درجے کا خاندان ہے تو اس کو ہمارا سپاہ سلار کیوں بنایا جا رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس میں دو خبریاں ہیں جو تمہارے پاس نہیں اگر نہیں تو بے شک کر لو مقاعد علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور جسمانی طاقت میں بھی تم سے زیادہ ہے زیادہ لڑ سکتا ہے جہاد کر سکتے ہیں تو آج وہ کشتی کر لو اس کے ساتھ گتکہ کھیل لو تلوار بازی کر لو گھڑ سواری کر لو تیر پھینکے دیکھ لو تو جسم میں بھی اس کے پاس زیادہ طاقت اور حمد ہے اور اس کے پاس علم بھی زیادہ تو لہٰذا قبل عالم فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی تو انہوں یہاں تک فرمایا کہ یار آج کے بعد یہ رنگین بلائیں چھوڑ دو یہ مٹھیائیں جو کھاتے یہ بلائیں ہیں یہ میسو یہ غلاب جامن یہ رس گلے یعنی یہ سون علوے اور یہ اخروٹ کے علوے اور برفی کھاتے ہیں یہ سرخ بلائیں اور بزاری کھانے بھی چھوڑ دو طبی طور پہ بھی وہ باز ان کی ٹھیک ہے کہ یہ انہائیجینک طریقے سے بعض ہوتلوں والے کھانے بناتے ہیں باسی کھانے بھی ہوتے ہیں کئی اس پر مسائل ہوتے ہیں دوسرا آپ فرماتے ہیں روحانی طور پہ ان کے اوپر بڑی للچائی ہوئی نظریں پڑی ہوتی ہیں ترسائی ہوئی نظریں حریص نظریں تو کہتے ہیں یار فلان کھانے ہیں تینجیف نے نظریں پیڑی کھا ہوئی نظر لگ گئی ہے تو کھانوں کو نظر لگ جاتی ہے انشانوں کو نظر لگ جاتی ہے من شر حاسدین ازا حسد حاسدین کی نظر کھا جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی منع کیا ویسے بھی فقر کے جو چھے حصول سرکار نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم رہے تو کم کھاؤ اور کم بولو کم سوو تنہائی میں بیٹھ کے گناہوں پہ روو سمجھ کے قرآن پڑھو نیک مجلس میں بیٹھو تو اس میں کم کھانا بھی شامل ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کنگلہ نہیں ہوتا ہر کام میں میانہ روی جو ہے آپ سماتے ہیں حفظانی صحت کے اصولوں کے ساتھ چلنا ضروری ہے سرکار سمائے کرتے تھے شہابہ کھاؤ جب بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو مید ایک اچار اسے کرو دو میں خوراک ایک میں پانی چوتھا سانس لینے کے لئے لیکن جب ہم اس کو وائولیڈ کرتے ہیں بیمارییں کم کھانے سے نہیں پیدا ہوتی جو زیادہ کھانے والے وہ جلدی مرتے ہیں اور زیادہ ان کو بیماری ہوتی ویسے شریعت اور پہ بھی انسان کے قسمت میں جتنا رزق ہے جب تک کھا نہیں لے گا جائے گا نہیں دنیا سے تو جو زیادہ کھائے گا جلدی ختم کر دے گا تو اس اعتبار سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ صحت کا اچھا ہونا میں ایک دہو میں دی حسن کا انٹریو سن رہا تھا انہوں نے پوچھا آپ کس طرح اتنے بڑے سنگر بنیں گو بھئے علاقار بنیں اس نے کہا میں استاد کے پاس گیا اس نے کہا بیٹا اتنے منٹ ریاض کرنا ہے اور ساتھ پہلے دن دس ڈنڈ اور دس بیٹھ کے لگا لی پھر دوسرے دن وہ ڈنڈ بیٹھ کے بھی بڑھاتے جانا ہے سارے گامہ پاہدہ جو بھی ان کا وہ بھی ساتھ کرنا ہے پریکٹس ضروری ہے لیکن جسمانی طاقت بھی ضروری ہے تو میں ڈنڈ بیٹھ کے میری اتنی تعداد ہو گئی اور ساتھ ریاض بھی بڑھتا چلا گیا تو ہمارے بھی کیونکہ شروع میں جوانی میں خاص طور پر ایکسرسائز کی بہت زیادہ عادت تھی پانچ ہزار موریس کا میتھلیٹ بھی تھا اور پریکٹس کے لئے پچاس کلو میٹر میں دھورتا تھا ایک سانس میں تین کھنٹے وی منٹ میں پانچ سو بیٹھ کے ایک سانس میں روٹین میں نکالنے سوا سو سے ایک سو پینٹی سی ڈنڈ ایک سانس میں والد صاحب نے بچپن سے امالش کرنے کیوں ایکسرسائز کی قادر اب جب کبرا علم ذکر کراتے تھی تو وہ زہر ہے میری لئے تو کوئی ایشو نہیں تھا ساری رات بھی کرتے رہے کوئی ٹینشن نہیں جتنا ہم مرضی کرا لیں آرتی پارتی مار کے بیٹھتے تھے بعض لوگ ہر دس منٹ بار سائیڈ بدلتے تھے تو میں ساری رات بیٹھا رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی تکاوٹ نہیں کوئی ٹانگیں خراب نہیں تو وہ جسمانی ایکسرسائز کی وجہ سے کہ بلعالم ایک سانس میں کرو زکر میں اڑھائیسو تک ایک سانس میں کر گیا تو اکثر جو ہیں وہ بچارے بیس تیس پچیس پچاس پہی سانس نگل جاتا تھا کیونکہ میں سٹیمنہ زیادہ تھے ایکسرسائز کی وجہ سے اتھلیٹ ہونا دوڑ کی وجہ تو لہٰذا جسمانی صحت ضروری ہے ایک سو سال تک قابل رشق صحت کے ساتھ زندہ رہنے کا راز والد صاحب کے پاس ایک بک تھی میں نے پڑھی تھی میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا اور جو میں نے ایک نصاب بنایا اپنا طریقت کا سلوک نقش بن دیا مجدیت اس میں میں نے ایک پورا چپٹر اور وہ ساری چیز اس میں حضور علیہ السلام کے طبعہ نبوی کے مطابق اس میں دیئے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے فیدہ ہوگا تو آپ حضور دعا بھی فرماتے رہیں تو انشاءاللہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی مت بھی زیادہ کروں گا کوشش بھی زیادہ یعنی اپنے پیر و مرشد سے اپنی کمزوری کا بھی اظہار کر دیا دعا بھی لے لی اور آئندہ کے لئے وعدہ بھی کر لیا سرکار فرماتے مافی اس کی قبول ہوتی ہے جو غلطی کر اطراف کر لے معذرت کر لے اہندہ کے لئے نیکی تک عید کر لے اللہ بھی فرماتا ہے انسان جو غلطی ہو اپنی اصلاح بھی کرے مجدد صاحب نے اس مختصر سے مکتوب کے اندر اصاری ضروری باتیں ارشاد فرما دی ہیں جو ہمارے لیے ایک بیتین مشہل راہ ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں اپنی شیخ کی یہ باتیں سمجھ لیں اس سے بیرہ جاب ہونے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین اللہ صلی اللہ سیدنا بولانا محمد یا رب العالمی تیرے عجز گناہ گار سیاکار بندے ہیں بولا سراپا معصیت ماز اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے پیاروں کے صدقے راج دولاروں کے صدقے انبیاء مرسلین کے صدقے سرکار کی رحمت کے صدقے اپنے پاک قرآن کے صدقے اپنے معبوب کے صحابہ کے مولا ہمارے تمام سگیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے ہمارا مل کی باتوں کو سمجھنے اس سے بیرہ یاب ہونے عمل کی توفیق عطا فرمائیں جہاں جہاں ہمارے مولا کریم محبت نسبت والے جو جو ہم طلب گار بان کے تیری بارگاہ میں جھولییں پھلا کے بیٹھیں مولا آج سب کی جھولییں گوھر ورا سے پر فرمائیں سگیرہ سونے اپنی محبت نصیب فرمائیں سونے نبی کا عشق نصیب فرمائیں مولا خدمت دین پہ عمل اور خدمت دین کی توفیق عطا فرمائیں مولا ہمارے جتنے وابستگان سب پہ کرم فرمائیں جتنے ہمارے مشائق خسادزہ اور سرکار کے جتنے امت اس دنیا سے رہلت کر چکے سب کی قبروں کا مولا بکہ نور بنائیں مولا التجاہ کرتے ہمارے ملک پاکستان پر رحم و کرم فرمائیں اس کی جگر آفرہ نظریاتی صدوں کی فاضل فرمائیں مولا اس اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ بنائیں یہاں نظام مصطفیٰ کی بہارے دیکھنا نصیب فرمائیں سرکار کی ساری امت کی غلطی خطا معاف فرمائیں حضور کی امت مولا عزت برکت ترقی خوش حال نصیب فرمائیں اتفاق اتحاد کی دولت اتاب فرمائیں مجادین اسلام کی مدد فرمائیں ربنا تقبل منا انکا تسمی الالیم و تبع لئینا انکا انتت طواب الرحیم الہی بحق بنی فاطمہ برکت لئینا کنی خاتمہ اگردہ و تمرد کنی و قبول منو دستو دامان آلی رسول منو دستو دامان آلی رسول منو دستو دامان آلی رسول الہی بحق محمد رسول دوا ہم سب کی قر قبول و صلی اللہ و تعالی رسول خیر خلق نور عرش محمد صاحب اجماعین برحمت قیار